تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا اچھا ایک ظالم تمہیں حیران ہو گیا اس طرح اس نے صاف کا ظلم کیا وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ قبر آسمان پہ تھی زمین پہ نہیں ہے تو میں نے پوچھا بھی قبریں زمین پہ ہوتی ہیں یا آسمان پہ اگر قبریں آسمان پہ ہیں تو حدیث پاک میں قبر کو پکا نہ بناو آپ نے دیکھا ہے کوئی بجری کا ٹرک اوپر جا رہا ہو ہاں سی میٹ کے ٹرک اوپر جا رہے ہوں ریت کے ٹرک جا رہے ہوں وہ اوپر قبر بنانا پکی بنا ہے قبر پکی بنانا بنا تو زمین پہ ہے تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو زمین پہ دیکھے کہتے ہیں قبر آسمان پہ ہے اچھا میں ایک بات کرتا ہوں اس حدیث پاک میں حضور نے بتایا ہے کہ وہ قبر کہاں تھی فرمائے اندل کثیب ال احمر جس جگہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے سات سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا ٹبا یہ ٹیلہ آسمان پہ نہیں بھائی زمین پہ ہوتے ہیں ورنہ میں اقول اس پہلے آسمان تھے چھین ٹبین یا آٹھ ٹبین پھر یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ ٹیلے کہاں ہوتے ہیں یہ ٹیلے زمین پر ہیں اندل کثیب ال احمر سات سرخ رنگ کی مٹی کا ٹیلہ تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تو پتہ چلا قبر زمین پر ہے اچھا ایک بندہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو پھر حضور کے پاس نماز پڑھنے بیت المقدس کیسے آگئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت پاک سے ملاقات ہوئی نمازیں میری امت میں پچاس فائز تھیں آپ کی امت پچاس نہیں پڑھے گی آپ کم کرائیں کم کراتے کراتے آخر پانچ رہ گئیں تو حضرت موسیٰ کی اوپر بھی ملاقات ہوئی تو ایک حضرت موسیٰ ہے کبھی قبر میں ہے کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے یہ کیسا ہوا تو میں نے کہا جی سنیں میں ایک سوال کرتا ہوں میں ڈی اے خان سے ساڑھے آٹھ بجے ابھی چلا ہوں رات کو کوئی آپ سے پوچھے کہ مغرب کی نماز کے وقت تو مفتی عبدالوید قریشی ڈیرہ میں تھا جب دس بچ جائیں اس وقت آپ کو کوئی کہا بھی اس وقت تو یہ ٹبی کا اسرانی میں تھا پھر اس کے بعد بارات کو بارہ مجیس نے آ کر بیان منگروٹھا یہاں توسا میں شروع کیا ہے تو کہیں کہ ایک بندہ تین جگہوں میں کیسے ہے تو جواب دیا جائے گا ادھر فلا وقت ادھر فلا وقت ادھر فلا وقت جب زمانے کا فرقو اوقات کا فرقو ٹائم کا فرقو تو پھر ایک شخصیت بھی کئی جگہ جا سکتی ہے یہ تناقض نہیں ہے در تناقض ہشت وعدت شرط دان وعدت موضوع محمول و مقام یہ اس کی مخالفت میں بات نہیں ہے تو جب وقت بدل جائے تو مقام مقام بھی بدل جاتا ہے ہم نے کہا حضر پاک گزرے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دکھایا حضر پاک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک لے گئے حضر پاک علیہ السلام اوپر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے مہتنبیہ بھی اوپر گئے حضر پاک آئے تو اللہ ان کو بھی لے آئے تو یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے ایک نبی کو تین جگہ تین وقتوں میں کیا ہے ایک وقت میں تین جگہ نہیں ہے تو میرے دوستو حضر پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہے امام الانبیاء سے یہ نکتہ بھی حل ہو جاتا ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده